دنیا میں کووڈ کا پہلا معاملہ اکٹوبر 2019 میں سب سے پہلے چین میں ہی آیا تھا وہان سے اور اسے روکنے کے لیے چین نے پہلی بار لوگ ڈاؤن 23 جنوری 2020 کو لگایا تھا یعنی پورے تین مہینوں کے بعد لوگ ڈاؤن لگ گیا تھا اس وجہ سے ہی اس سے میں پوری دنیا میں یہ وائرس پھیلا اور اس کے بعد دھیرے 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 پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن لگتا چلا گیا اب چنتہ جنگ بات یہ ہے کہ اس بار بھی چین اگر وائرس کو سمیہ پر کنٹرول نہیں کرتا تو اس کا باقی کی دنیا پر زبردست پر بھاو ہو سکتا ہے آج چین میں یہ ستھی ہے ہو سکتا ہے اگلے تین مہینے کے بعد چین میں نئے لوگ ڈاؤن لگیں گے اس کے کچھ ہفتوں کے بعد دنیا میں بھی نئے لوگ ڈاؤن لگانے شروع کرنے پڑے اب بڑی بات یہ ہے کہ چین کی ستھی تو آپ نے دیکھ لی ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہمیں چنتہ کرنے کی آبشکتہ ہے کیا ہمارے دیش میں ایک بار پھر سے کورونا کی لہر آ سکتی ہے کیا ہمارے دیش میں پھر سے اگلے سال ایک نیا لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ بہت ہی ڈرانے والی خبر ہے اب ہم اس کا وشیرشن کرتے ہیں اور اسے آپ دھیان سے سنیے گا بڑا سوال یہ ہے بھارت پر اور آپ لوگوں پر اس کا کیا پرابہ ہوگا چین بھارت کا پڑوسی دیش ہے اگر وہاں کووڈ سے لاکھوں لوگوں کی موت ہوتی ہیں تو یہ بھارت کے لیے اچھی ستھی نہیں ہوگی اور اس کا ایک کارن یہ ہے کہ بھارت کے لیے اس کا ویکسینیشن اس سمیں سب سے بڑی چنوٹی بن چکا ہے جسے میں آج آپ کو بڑی سکرین پر تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سمیں بھارت کی ستھی کیا ہے یہ بھارت میں آپ ویکسینیشن کا پورا ڈیٹا دیکھ رہے ہیں اور اس ویکسینیشن میں جب آپ دیکھیں گے سولہ جنوری سے بائیس جنوری دوہزار اکیس کے بیچ ہمارے دیش میں ویکسینیشن شروع ہوا تھا اور پہلے ہفتے میں ہم نے لگ بھگ ساڑے بارہ لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی اس کے بعد آپ دیکھیں گیارہ ستمبر سے سترہ ستمبر دوہزار اکیس ہمارا ویکسینیشن چرم پر تھا جب ہم نے اس ہفتے چھے دشملہ سات کروڑ ویکسین لگائی اور پھر دیکھیں ایک جنوری سے سات جنوری دوہزار بائیس کے بیچ میں ہمارے دیش میں پانچ ساڑے پانچ کروڑ ویکسین لگی ہے لیکن اس سمیں کیا ستھی ہے یہ تو آپ نے پورا میں نے آپ کو پورا ایک ڈیٹا دکھایا کہ کب 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 ہمارے دیش میں کتنی ویکسینیشن ہوئی ہے لیکن چنتا جنک بات یہ ہے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں دیکھیں یہاں اور یہاں کا مطلب ہے دس دسمبر سے سولہ دسمبر کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ہفتے میں صرف تین لاکھ ویکسین صرف تین لاکھ ڈوز لگی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو ویکسینیشن کے ماملے میں ہم وہی پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم نے اس کی شروعات کی تھی آج ہم یہاں ہیں لگ بھگ تین لاکھ کے آس پاس اور شروعات بھی ہم نے یہاں کی تھی دیکھئے وہاں پر سولہ جنوری دوہزار اکیس تو ستھیتی آج وہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اور ویک یعنی کوویڈ کے نئے ویریانٹ کے خلاف بوسٹر ڈوز کو بہت ضروری بتا رہے ہیں جبکہ ہمارے دیش میں لوگ اب بوسٹر ڈوز نہیں لگوانا چاہتے اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی ہوگی اور آپ سوچتے ہوں گے کہ اب اس کی آوشکتہ نہیں ہے کوویڈ تو جا چکا اب دیکھئے ہمارے دیش میں ویکسینیشن کی ستھیتی ایک اور چارٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس سکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں بھارت میں اب تک ویکسین کی لگ بھگ 220 کروڑ ڈوز لگی ہیں دیکھئے 220 کروڑ اور 140 کروڑ لوگوں میں 102 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ویکسین کی کم سے کم ایک ڈوز لگوا چکے ہیں یہاں پر 102 کروڑ جو ایک فرس ڈوز لگوا چکے ہیں اس کو فرس ڈوز آپ کہیں گے اس کے بعد 95 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی سیکنڈ ڈوز پوری ہو چکے ہیں یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو فلی ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ہمارے دیش میں وہ ہیں 95 کروڑ اب جو چنتا جانک بات ہے وہ ہے کہ ہمارے دیش میں جو بوسٹر ڈوز ہے وہ صرف 22.3 کروڑ لوگوں نے لگوای ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو سنکھیا ہے یہ بھارت کو چنتا میں ڈال سکتی ہے اور اس حساب سے دیکھیں تو بھارت کی کل آبادی میں صرف 16 پرتشت لوگوں کو ہی بوسٹر ڈوز لگا ہے حالانکہ اس کے باوجود سمیں رہتے بھارت کے لیے ابھی ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے اب بڑا سوال جس کا میں جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ کہیں گے کہ کیا ہمیں ڈرنے کی آوشکتہ ہے یا نہیں تو اس سمیں کی جو ستھی ہے وہ یہ ہے اس سمیں آپ کو ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں اسے آپ چار پوائنٹس میں سمجھئے پہلا پوائنٹ بھارت میں چین جیسی ستھی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ہماری ویکسین کووڈ کے اب تک کے سبھی ویریانٹس کے خلاف کافی پرہاوی ثابت ہوئی ہے ہمارے پاس چائنہ سے کہیں زیادہ اچھی ویکسین ہے اور ہم نے جو آپ کو بتایا ہمارے بڑی سنکھیا میں لوگوں کو ویکسین لگ بھی چکی ہے پچانوے کروڑ لوگوں کو دونوں ڈوز لگ چکی ہے دوسرا پوائنٹ بھارت کے پچانوے کروڑ لوگوں کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگی یعنی بھارت کی 68 پرتیشت 68% آبادی فلی ویکسینیٹڈ ہے اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت میں کوویڈ کی دو لہر پہلے ہی آ چکی ہیں اور ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ کوویڈ سے پہلے ہی سنکرمت ہو چکا ہے یعنی ان لوگوں میں ایمیونٹی بن گئی ہے اور ہمارا شریر وائرس کی طرح میوٹیٹ ہو رہا ہے ہمارے شریر جیسے یہ وائرس میوٹیٹ ہوتا رہتا ہے ویسی ہمارے شریر میں بھی اس سے لڑنے کی کشمتہ لگاتار بڑھتی رہتی ہے یعنی ہمارے شریر کے اندر بھی لگاتار لگاتار بدلاب ہو رہے ہیں اس لیے اب زیادہ تار بھارتیوں کی جو شریر ہیں وہ نئے ویرینٹ کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں چوتھا پوائنٹ یہ کہ بھارت میں کوویڈ اس سمیں پوری طرح سے نینتریت ہے اس گراف میں آپ دیکھ پائیں گے کہ کوویڈ دنیا کے جن دس دیشوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے ان دس دیشوں میں بھارت یعنی آپ کا دیش نہیں ہے اور یہ بہت اچھی خبر ہے جبکہ بھارت کی آبادی چین کے بعد سب سے زیادہ ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس سمیں بھارت اور چین کی آبادی لگ بھگ لگ بھگ برابر ہی ہے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے صرف ایک سو بارہ مریض ملے ہیں اب دیکھیں یہ میں آپ کے لیے ٹاپ ٹین دیش میں نے نکالے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ اس سمیں جو سابتہ ہی قوسط ہے سو پرتیشت وہ چین ہے دوسرے نمبر پر جاپان ہے جہاں چوون پرسنٹ برازیل اٹھارہ پرسنٹ اٹلی اٹھارہ پرسنٹ فرانس سترہ پرسنٹ ساؤتھ کوریا پندرہ پرسنٹ جارمنی گیارہ پرسنٹ انڈونیشیا نو امریکہ آٹ میکسکو آٹ ان میں سے زیادہ تار اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے بڑے بڑے وکسد دیش ہیں جو اس سمیں بھی کورونا سے سنگرش کر رہے ہیں امریکہ میں پھر سے کورونا کے جو ماملے ہیں ان کی سنکھیا بڑھنی شروع ہو گئی ہے لیکن ان ٹاپ ٹین دیشوں میں بھارت کہیں نہیں ہے یہ بہت اچھی خبر ہے بھارت کا سواستے منترالے چین اور امریکہ کی ستھی کو دیکھتے ہوئے کل ایک بہت بڑی بیٹھا کرنے والا ہے جہاں تک بھارت کا سنبند ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو شروع سے ہی معلوم تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے وائرس کی کوئی سیمائیں نہیں ہوتی اور اس کو پھیلنے میں نہ زیادہ پریشانی ہوتی ہے نہ زیادہ سمیں لگتا ہے اور اس کا لاب یوں ہوا کہ ایک طرف تو ہماری زیادہ تر جو جنتہ ہے اس کو ٹیکہ کرن ہو چکا ہے اور بہت پروابی ٹیکے ہیں دوسرا نبے پرتشت سے زیادہ لوگوں کو پرکرتک دور پہ کوویڈ کا انفیکشن بھی ہو چکا ہے تو ایک جس کو ہم ہائیبریڈ ایمیونٹی کہتے ہیں اس سے ہم سب لوگ کا پرتیرکشن ہوا ہوا ہے اور یہی کارن رہا کہ اومکرون کے بہت سارے پچھتر اور سو سب ویرینٹ آئے اس بیچ میں لیکن بھارت میں ان کا کوئی وشیش دوش پروبھاو نہیں دیکھا گیا نہ ہمیں گمبیر بیماریاں زیادہ دیکھیں نہ مرتیو کا آنکڑہ دیکھا جبکہ اومکرون کے کچھ سب ویرینٹ یورپ اور نورث امریکہ میں وہاں پر اس کے ویسے مرتیو کا آنکڑہ بنا رہا لیکن ہمارے ہاں سب آگے سے نہیں ہوا اور اس کا قارن جیسے میں بتایا ہوں ایسی ستھیتی میں ہم لوگ کو اپنا دھیان بنائے رکھنا ہے نگرانی کو جس دس کرنا ہے انسا کوگ جو جنومک سرولنس ہے اس کو اچھی طریقے سے چلا کر رکھنا ہے اور وہ رکھا جا رہا ہے ساتھ ہمارا سویج کا سرولنس ہے ہاسپٹلز میں سرولنس ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ کہیں اگر کوئی نیا ویریانٹ آتا ہے جو چنتہ کا کارن بن سکتا ہے تو ترنت کاروائی کی جا سکے تو آج یہ ویشلیشن ہم آپ کو سابدھان کرنے کے لئے دکھا رہے ہیں آپ کو ڈرانے کے لئے نہیں دکھا رہے کیونکہ جو کوویڈ ہے یہ بہت ہی چالاک وائرس ہے اور یہ کئی بار بڑے بڑے ویگیانکوں اور ڈاکٹروں کو بھی حیران کر دیتا ہے اس سے پہلے بھی یہ بڑے بڑے ویگیانکوں مہینے کے بعد لوگ ڈاؤن لگ گیا تھا اور اس کے کچھ ہفتوں کے بعد پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن لگنا شروع ہو گیا تھا ڈر جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ اس بار بھی چین میں جو اس سمیں اتنی بری استیتی پیدا ہو رہی ہے کئی ایسا نہ ہو کہ کچھ مہینے کے بعد یہ وائرس چین سے باہر پھیل جائے اور دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھی لوگ ڈاؤن لگانے کی نوبت آ جائے اور جب ہم نیا سال منا رہے ہوں گے دو ہزار تیئیس میں نئے سال میں پرویش کریں گے تو پرویش کرتے ہی کہیں ہمارا سامنا کووڈ سے نہ ہو جائے اور کرونا وائرس کہیں ہم سے یہ نہ کہے کہ نئے سال میں سواگت نہیں کروگے ہمارا لیکن ابھی ابھی آپ کو گھبرانے کی آوش رکھتا نہیں ہے لیکن ساو دھان آپ کو ضرور رہنا ہوگا